دوستو یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہنمان جی کا ایک پتر تھا مکردھاچ اور اس کا سندھر والمی کی رمائن میں بھی آتا ہے اور یہ بستار پوروک رامانند ساغر کے لوگ پر یہ سیریل ٹی وی سیریل رمائن نے بھی دکھایا گیا ہے لیکن پرشن ہی ہوگتا ہے کہ ہنمان جی تو رحم چاری تھی تو ان کا پتر کیسے پیدا ہوا اسی کر خلاصہ کرتا ہوں بہت یہ اہم پرشن ہے اور بہت لوگوں کو اس کی جانکاری ہوگی شاید کچھوں کو نہیں ہوگی انہی کے لئے میں آپ کو یہ جانکاری دے رہا ہوں میں راجیب شرما دوستو یہ بات ٹھیک ہے کہ بھرم چاری تھے ہنمان جی اور یہ سب جانتے ہیں کہ ہنمان جی کے جو مندر میں ان کی مورتی کو چھونے سے استریوں کو بنا کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھرم چاری تھے لیکن ان کو پتر کی پیسے پاکتی ہو گئی اور کیسے وہ مکردھش سے انہوں نے ید بھی لڑا اپنے پتر سے اس کا تو ایک وستار پوروک ورڈن میں اپنے ایک پرانے ایک حالی کے ویڈیو میں دی چکا ہوں لیکن پھر سے ریپیٹ کر دوں اس کو تھوڑا اب کھلا سا کرتا ہوں ہوا یہ کہ جب اشوک بھاٹکا میں انہوں نے اپنا اتپاک مچایا ہنمان جی نے اور راوان کے پتر اکشے کمار کو مار گرایا اور اس کے بعد میگناتھ نے ہنمان جی کو بھرم پاتھ سے باندھ کر کے دربار میں پیش کیا اور بیویشن کے سجاہ پر کیونکہ راوان تو ہنمان جی کو مرتیو دن دینا چاہتے تھے لیکن بیویشن کے سجاہ پر صرف یہ کہا گیا کہ اس اس کو ایک دوتھ ہے وانر ہے اور مارنے کا دھرم نہیں ہے تو آپ اس کی جو سرو پریئے چیز ہوتی ہے وانر کی وہ ہوتی ہے اس کی پوچھ تو اس اسی طرح لگا دو تو وہ تو لنکا دہن کی کہانیاں کو سب کو پتہ ہی ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب پوری لنکا جلا دی اور اب ان کو اگنی سے جو ان کے پوچھ میں جل رہی تھی اور ان کو کافی پیڑا ہو رہی تھی کافی گرمی بھی لگ رہی تھی تو اس کا بھی وستانپور وارڈن والمی کی روائن میں ہے کہ وہ پوچھ کی آگ کو بجھانے کے لیے سمندر میں ڈپکی بارتے ہیں لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اتنی گرمی اور اتنی آگ کی وجہ سے وہ پسینے پسینے ہو رہے تھے وہیں پر نیچے بارمی کے روائن کے انسار ایک بہت بڑی مچھلی تیر رہی تھی جس کا نام بھی مقدرش تھا اور ان کے پسینے کی ایک بوند اس مچھلی کے مکھ میں گئی اور ایسا ورنل ہے کہ اس سے وہ گربتی ہوئی اب کچھ سمیہ پسچات اس بڑی مچھلی کو پکڑا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے پتال لوگ کے لوگ اس کو جو ہے جو پتال لوگ کا اس وقت راجہ اہی راون تھا جو راون کا چھوٹا بھائی تھا تو جب وہ مچھلی کا پیٹ چیرتے ہیں تو اس میں سے ایک وانر جیسا ایک بالک نکلتا ہے تو وہ اس بالک کو اہی راون کے سامنے پرستر کرتے ہیں اور اس کا نام ہے مقدرش اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اہی راون اس کو اپنا دوار پال نکل کر دیتے ہیں اور جب اہی راون رام اور لکشمن کو چوری چپے ان کو ان کا بھرن کر لیتا ہے اور پتال لوگ میں لی آتا ہے تو جب ہنوانوں کی کوش میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مکردوج وہاں کا دوار پال ہے جو ان کو جانے سے روکتا ہے اندر اور وہاں مکردوج سے یدھ ہوتا ہے جب یدھ میں اس کو پراس کر دیتے ہیں ہنوان تو مکردوج یہ اپنی اتپتی کی جو پوری کہانی ہے اپنے پتا ہنوان کو بتاتے ہیں تو اس پرکار سے جو بھرمچاری ہنوان کا پتر تھا لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کئی ایسے مندر ہیں جہاں پر مکردوج جہاں پر ہنوان کے ساتھ مکردوج کی پوجہ ہوتی ہے ایک تو گجرات میں ہی مندر ہے دوارکہ سے بیٹ دوارکہ نام کا مندر ہے کچھ کلومیٹر دور وہاں پر ہنوان کے ساتھ مکردوج کی پوجہ ہوتی ہے ایک مندر ایسی راجستان میں بھی ہے جہاں پر حنوان جی کے ساتھ مکردش کی پوجہ بھی ہوتی ہے لیکن ایک بات اب اور بھی بتا دوں خلاصہ اور بھی کر دوں کہ تیلنگانہ میں ایک مندر ہے جہاں پر حنوان جی کے ساتھ پوشت اپنا پن اٹھا ایک مطلبندر ہوگا جہاں پر حنوان جی کے ساتھ ان کی پتنی سورچلا کی بھی پوجہ ہوتی ہے سورچلا کون تھی سورچلا ایسا کہتے ہیں پر ایک مندر یہ ہے کہ جب حنوان جی کو سورے سے شکشہ دیکھشہ لینی تھی تو سورے جو جس پرکار کی وہ شکشہ چاہتے تھے تو سورے دیو وہ تب ہی دے سکتے تھے وہ شکشہ صرف شادی شدہ لوگوں کو دے سکتے تھے تو اس کے لیے سورچلا سے ان کا بیبا ہوا اور جب وہ شکشہ ان کی پوری ہوئی تو سورچلا انتردھیان ہو گئی اس کے بعد بھی وہ برمچاری بنے رہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ اتحانے آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں اور میرے چینل راجیل کشکندہ کو سبسکرائب کریں دھنے وال